اسلام علیکم میرا نام عطا الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل آج ہم سورہ القاف کی آیت نمبر ایک سو تین ایک سو چار اور ایک سو پانچ ان کی انٹرپیٹیشن کریں گے کیونکہ یہ اپس میں ایک ہی کنیکٹڈ ہیں اور ایک ہی ان کا ایک تھیم ہے تو ان کو ایک کٹھا کر کے بیان کریں تو بات واضح ہو جاتی ہے تو یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ کہہ دو کہ کیا ہم تمہیں خبر دیں کہ جو آمال کے لحاظ سے زیادہ خسارے میں ہیں یہاں پر اخسرین ہیں یعنی وہ لوگ جو زیادہ خسارہ خسارے میں ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں آمال کے اطبار سے یہاں پر آمال کا لفظ جن میں رکھیں کہ آمال کس چیز کو قرآن کریم کہہ رہا ہے وہ ہر وہ کام جو ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں تو وہ کون سے ہیں کس قسم کے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ خسارے میں ہوتے ہیں نقصان میں ہوتے ہیں تو یہ آیت نمبر ایک سو تین ہے اور آیت نمبر ایک سو چار دیکھیں اس میں کہہ رہا ہے اللہ زینا زلہ سایہم فی الحیات الدنیا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ زینا جو زلہ زایہ ہو گئیں گم ہو گئیں زایہ ہو گئیں کیا سایہم ان کی صحیح ان کی کوشیں ان کی ایفرٹ ان کی سٹرگل کہاں پہ زایہ ہو گئیں فی الدنیا اس فی الحیات الدنیا اس زندگی کی یہ جو دنیا ہے اس دنیا کی زندگی میں انہوں نے جو کچھ بھی کوشیں کی وہ زایہ ہو گئیں تو وہ زایہ کیوں ہوئیں اور ان زایہ ہونے کے اوپر ان کا گمان کیا ہے وہ اس لئے زایہ ہوئیں نا کہ ان کا ایک گمان ہے اب وہ گمان کیا ہے وہ بھی سن لیں وہ کہتا ہے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَنَ یہ بہت اہم الفاظ ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ اس لئے کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ اچھے کام کر رہے ہیں اب یہاں پر آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی کہ جو لوگ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیں تو وہ اپنی غلطیوں کو چھوڑ کر صحیح چیز اپنا سکتے ہیں جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو بہت اچھے کام کر رہے ہیں یہ چیز ہے یہاں پر کہ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَنَ تو وہ تو یہ خیال کر رہے ہوتے ہیں یا کرتے ہیں کہ بے شک وہ تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں اب یہ کون سے اچھے کام ہے مجھے یہ بتائیں آپ غور کریں اپنی زندگی میں جتنے بھی آپ نے اچھے کام کی ہیں جن کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اچھے کام ہیں وہ کون ہیں کون سے کام ہیں ظاہر ہے وہ مذہب کی روح سے کام ہوتے ہیں کوئی ورشپ کر لی کوئی ورد وظائف کر لی کوئی پوجہ پاٹ کر لی کوئی تسبیح کے دانوں کے اوپر اللہ اللہ وہ وہ کر لیا تو انہی کو کہتے ہیں نا کوئی بڑا اچھا کام کوئی محفل ملاد منقت کرا لی کوئی محفل محرم کی مجالس قائم کرا لی یا ان کو اٹینڈ کر لیا یا ان کو منقت کروا لیا یہ چیز ہوگی یا کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں کوئی ناتیں پڑھ لیں تو انہی چیزوں کو وہ یہ سمجھ رہے ہوتی ہیں اور آگے اس سے بھی آگے کوئی امیر ہے تو اس نے کوئی اڑھائی پرسند زکاة دی تھی اب یہ قرآن نے تو اڑھائی پرسند نہیں کی اور پھر جتنے بھی ان کے معاملات ہیں زندگی کے اندر نکاح کے طلاق کے وراثت کے جتنے بھی اور آپس میں جو معاملات ہیں یہ جتنا کچھ وہ کر رہے ہیں وہ کس کی روح سے کر رہے ہیں کتاب اللہ کی روح سے تو نہیں کر رہے ہوتے کس کی روح سے وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اڑھائی سو سال بعد تین سو سال بعد کتب روایات اور کتب فقہ مرتبوں اس کی روح سے قرآن کی روح سے نہیں اور وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دین کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں یہ ہے نا وہم یحسابونہ کہ وہ گمان کرتے ہیں کیا گمان کرتے ہیں کہ انہم یحسینون کہ ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں بڑا بڑا حسین کام کر رہے ہیں اسی صحیح حسن بھی اسی صحیح ہے کہ بڑا حسین بہت اچھا کام کر رہے ہیں جبکہ وہ اپنے مذہبی پیشواؤں کی پیروی میں اپنے اباؤ اجداد کے مسالک کی پیروی میں وہ کوئی مذہبی کام کر رہے ہوتے ہیں اور اگر کوئی وہ کوئی نظام بناتے ہیں سیاست کا وہ بھی اسی مذہب جو فقہ ہوتی اس کے مطابق جتنی بھی اسلامی ممالک ہیں وہ ان کے اندر جتنی بھی شریعت نافذ ہیں وہ قرآن کی تو قرآن کی تو قانون نہیں ہیں کہاں سے لیے انہوں نے قطب روایات سے قطب فقہ سے اور جتنی بھی ان کے ہاں چیزیں اگر انہوں نے کوئی ایکانومی بنائی ہوئی ہے وہ بھی وہی سرمایہ دارانہ نظام ہے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کے اندر کیپیٹلزم ہے اور کیپیٹلزم بھی بطرین شکل میں یعنی یورپ میں بھی کیپیٹلزم ہے امریکہ میں اور دوسرے ملکوں میں لیکن وہاں پر جو کیپیٹلزم ہے وہ بڑی اس کو انہوں نے بڑے اچھی فارم دے دی ہے اس کے اندر بڑے فلائی پیلو شامل کر دی ہیں لیکن جو مسلم ممالک کے اندر جو ان کو اسلامی ممالک تو کہہ نہیں سکتے کہہ لیں تو وہ سو کارڈ ہی ہوں گے پھر سو کارڈ مسلم کنٹریز تو اسلامی ممالک تو تب ہوتے کہ وہاں پر قرآن کا قانون نافذ ہوتا ہے قرآن کا تو نہیں ہے مذہب کا ہے مسالک کا ہے فقہوں کا ہے شریعتوں کا جو ان کے مذہبی پیشواہوں نے بنائیں وہی اور جو ان کے مذہبی پیشواہوں نے تاریخیں سیرت کی کتابیں لیکن انہی کے اوپر وہ عمل کر رہی ہیں تو یہ چیزیں جب وہ کر رہے ہیں اور وہ ان کو دین سمجھ کر کر رہے ہیں تو پھر اصلاح تو ہوئی نہیں سکتی یہ چیز قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ کہ اس دنیا کی زندگی میں ان کے جتنی بھی ایفرٹ انہوں نے کی وہ سارے کی ساری ضائع ہو گئیں برباد ہو گئیں اس لیے کہ ان کی روش یہ ہے کہ وہ جو کرتے ہیں یہ چیزیں مذہب کی وہ اپنے گمان میں سمجھتے ہیں ہم دین کے اوپر چال رہے ہیں دین اسلام کے اوپر ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں کیونکہ جو محول ہوتا ہے اس کے اندر تو وہاں پر جو میڈیا ہوتا ہے ذرائع بلا ہوتے ہیں وہاں پر جو ان کی مابت خانے ہوتے ہیں سب جگہ اپ کے اوپر مذہب ہی تو پیش ہو رہا ہوتا ہے ہم بچپن سے جب آنکھ کھولتے ہیں تو مذہب کی یہی چیزیں تو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اسی کو ہم دین سمجھ رہے ہوتے ہیں کسی نے قرآن کھول کر کبھی چیک کیا ہے کہ اس کے میار کے اوپر ہم چیک کر لیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا قرآن سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے کیا جو کچھ ہم کر رہے ہیں قرآن سے اس کی کوئی تائید ہوتی ہے بلکل نہیں بہت وہ یہی دیکھیں گے کہ ہمارے مذہب کے پیش ہو ہمارے اباؤ اجداد کے جو لوگ ہیں وہ کس مسئلہ کے اوپر چلے آ رہے ہیں جو مسئلہ ان کا ہوتا ہے ان کے گھر میں پیدا ہونے والے بچوں کا بھی وہی مسئلہ کا اور وہی نظریہ ہوتا ہے تو یوں یہ اس طرح انہیریٹیڈلی ایک مسلمان بن جاتے ہیں وراثتی طور پر جبکہ وراثتی طور پر یہ اسلام جو ہے یہ جو اس کا نظریہ ہے جو اس کا جو قرآن کے اصول ہیں یہ وراثتی طور پر تو نہیں آگے چل سکتے یہ تو ہر شخص کو سمجھنا ہوتا ہے سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے اگر آپ اس کو وراثتی طور پر لیں گے تو وراثتی طور پر تو ٹھیک ہے جیسے اس کے پیرنس ہوں گے کسی بچے کے تو ویسے وہ بن جائے گا جس فرقے سے ان کا تعلق ہوگا اسی فرقے کا وہ بھی ایک مسلم بن جائے گا لیکن قرآن کے میار کے اوپر تو وہ پورا نہیں اترے گا تو وہ تو ایک اقاہد کی دنیا میں رہ رہا ہوتا ہے قرآن کریم کے اصولوں و ذابطوں کا اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا اس کو آپ بتا بھی دیں تو وہ تو فٹا فٹ اپنے مذہب کی چیزیں لے کر آ جائے گا بڑی بڑی کتابیں کہ یہ دیکھیں جی ان میں یہ لکھا ہوا ہے تو قرآن کی تو وہ بات ماننے کے لئے بھی تیار نہیں اس لیے کہ قرآن نے خود بتایا ہے کہ ان کا یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں ان کے جو اقاہد ہیں بلکل صحیح ہیں ان کے وہ جس مسئلہ کے اوپر ہے وہ بلکل ٹھیک ہے باقی سارے غلط ہیں تو اس وجہ سے وہ پھر ایک دوسرے کو کافرونی کا فتوہ بھی دیتے رہتی ہیں عام طور پر آپ نے دیکھا ہے کوئی مسئلہ کیسا نہیں ہے جس کے اوپر دوسرے مسئلہ نے کفر کا فتوہ نہ لگایا ہو ہر مسئلہ کی روایات مختلف ہیں ہر مسئلہ کی فقہ مختلف ہیں ہر مسئلہ کا اسلام کا جو طریقہ ہے وہ مختلف ہے تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے معاشرے کے اندر ایک فساد پیدا ہوتا ہے جیسا کہ ہمارے مسلم ممالک میں ہو چکا ہے اور آگے پھر قرآن بتا رہا ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے پھر اس کی روٹ کاز بتا رہا ہے یہ آیت نمبر ایک سو پانچ میں کیا کہہ رہا ہے انہیں کی بات ہو رہی ہے پیچھے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں اب آگے ایک سو پانچ نمبر میں کہہ رہا ہے اُلَائِقَ اللَّذِينَ كَفَرُ بِعَيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا یہ کفر ہو ہیں یہ وہ مذہب والا کفر ہو نہیں ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ مومن ہیں اور باقی ہندو اور وہ وہ کافر ہیں یہ وہ والا کافر نہیں ہیں یا اپنے مسئلہ کے خلاف کوئی چیز ہوگی تو اس کے اوپر کفر کا فتوہ دے دیا کافروں کا مطلب انکار ہوتا ہے وہ کتنا بھی بڑا خود کو مسلمان کہلانے والا ہو لیکن وہ اپنے اباؤ اجداد اور اپنے مذہبی پیشواؤں کے ان کی شریعتوں اور ان کی فقوں کے اوپر چل رہا ہے اباؤ اجداد کے مذہبی طور طریقوں کے اوپر چل رہا ہے تو پھر وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو مومن کہلے کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق ہو تو وہ اس کے مطالق قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ کہ وہ اپنے رب کی آیات اس کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں اس سے کفر برتے ہیں وہ کتنا ہی کلمہ کو وہ نمازی پریزی حج کرنے والا روزے رکھنے والا مسلمان کیوں نہ ہو زکاة دینے والا مذہب کی روح سے کر رہے ہیں قرآن کی روح سے آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں نہ قرآن کی روح سے آپ مذہب حج کر رہے ہیں نہ قرآن کی روح سے آپ زکاة دے رہے ہیں نہ قرآن کی روح سے آپ وہ جو صلاحات کا عمل ہے وہ کر رہے ہیں نماز بڑھ رہے ہیں صلاحات کا عمل نہیں کر رہے ہیں زکاة جو قرآن نے جو پوری انسانیت کی نشن ماں بتائیے وہ تو نہیں کر رہے ہیں آپ تو اڑھائی پرسنٹ دے رہے ہیں تو یہ کفر ہو گیا نا اللہ کی آیات سے تو جب یہ اللہ کی آیات سے کفر ہو گیا اور آگے پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگلا لفظ ہے وَلِقَائِهِ یہاں پر یہ لفظی معنی مراد نہیں لیے جا سکتے لِقَائِ مُلَقَات کو کہتے ہیں انہوں نے تو ایسے دیا ہوئے نا کہ قیامت کے دن اللہ ایسے کرسی پہ بیٹھا ہوگا تو سامنے اس کی مخلوق کھڑی ہوگی تو سوال جواب ہو رہا ہوگا اور یہ اللہ سے جو اللہ کے پیارے ہوں گے اس کی ورشپ کرنے والے تو اللہ کی ان سے پھر ملقات ہوگی اللہ ان کو اپنا دیدار کرائے گا یہی ہے نا اور آگے پھر وہ چیزیں انہوں نے حوزے کوثر ہوگی یہ سب افثانے ہیں اللہ کا قانون ہے وہ نظر نہیں آتا نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں کبھی بھی نظر نہیں آئے گا تو یہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں اس کا قانون ہے کہ نظر نہیں آنا اور آخرت میں وہ نظر آنا شروع ہو جائے اللہ کا تو قانون نہیں بدلتا تو وہ وہاں پر بھی یہی صورتحال ہوگی یعنی قیامت کے بعد کہ اللہ ہمارے سامنے نہیں ہوگا ہم اسے وہ تو ہوگا لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکیں گے تو لکا کا معنی لفظی لینا کے ملاقات اور پھر اللہ کا دیدار اس کا انکار یہ اس کی بات نہیں کر رہا قرآن کریم یہ اللہ کے قانون کے رو برو پیش ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پر یعنی قیامت میں وہاں سے مرادی ہے نہیں کہ ہی آسمانوں میں اسی دنیا میں یہ سارے فیصلے ہوں گے جب قیامت آئے گی وہ تو اسی دنیا کی بات کر رہا ہے اسی زمین کو وہ افسر نو دوبارہ وہ جو ہے یوں کہہ لیں اس کو رینویٹ کر کے تو یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی قیامت برپا ہو جائے گی اور وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اور یہ دو معاشرے قائم ہو جائیں گے جنت اور جہنم کے تو اسی دنیا اسی زمین کے اوپر اسی دنیا میں ہی ہوگا تو یہ اللہ سے ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قانون کے سامنے ہونا اس کی رو برو ہو جانا اور ان کا پھر حتمی فائنل نتیجہ سامنے آ جانا یہاں تو ہے نا بچ جاتے ہیں ہم کوئی ایسا غلط کام کیا دنیا کے یا ملکی قانون سے یا ان کی حکومتوں سے ہم بچ جاتے ہیں یا اداروں سے بچ جاتے ہیں جو لائن آرڈر کے ادارے ہوتی ہیں یا ملکی عدالت ہے اس سے ہم بچ جاتے ہیں لیکن یہ جو حتمی عدالت اللہ کی قائم ہوگی نا قیامت کو اس کو the day of judgment کہتے ہیں فیصلے کا دن جو حتمی ہوگا اس کے بعد پھر مولت نہیں ہوگی کسی کے پاس تو پھر تو دو معاشرے قائم ہو جائیں گی جنتی معاشرہ اور جہنمی معاشرہ تو لکاہ یہ سمجھ لیں یہ اللہ سے ملاقات کا کیا مطلب ہے اللہ کے قانون کے روبرو ہونا اس کے قانون کے روبرو ہوں گے اور حتمی فیصلہ ہو جائے گا کس کی روح سے اللہ کے قانون مقافات عمل کی روح سے ایک ایک ذرے کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا صحیح کا اور غلط کا تو یہ فیصلہ وہاں پر ہو جائے گا اور وہاں پر پھر یہ جو لوگ ہوں گے جن کی بات ہو رہی ہے ان آیات میں ان کے مطلق پھر کیا کہہ رہا ہے جب حتمی فیصلہ ہوگا تو اس میں پھر کیا ہو جائے گا فہابیتت آمالہم کہ انہوں نے جتنے بھی عمل کیے ہوں گے وہ ضائع ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے کیوں ضائع ہو جائیں گے اس لیے کہ وہ قرآن کے مطابق نہیں تھے وہ کس کے مطابق تھے وہ ان کے مذہبی پیشواؤں کی بنائی ہوئی شریعتوں اور فکوں کے مطابق تھے وہ ان کے اباؤ اجداد کے طریقوں کے مطابق تھے یہ نہیں ہے کہ اللہ کو غصہ آ جائے گا کہ وہ کہے گا میں تمہارے عمال ضائع کر دیتا ہوں ایسی بات نہیں ہے اللہ کو نہ غصہ آتا ہے نہ ترس آتا ہے نہ رحم آتا ہے نہ وہ خوش ہوتا ہے نہ وہ نراز ہوتا ہے یہ تو انسانی جذبات ہیں اللہ قانون کا خدا ہے اس کے ہاں رول آف اللہ ہے تو یہ چیزیں اس لیے کیونکہ انہوں نے اس دنیا کے اندر جو اللہ کے قوانین تھے جو سرسر انسانیت کی بہتری کے لیے تھے کیونکہ انہوں نے وہ قوانین ایڈاپٹ نہیں کیے اپنے مذہب اور اپنے مسلک اور اپنے اباؤ اجداد کی طور طریقوں کو ایڈاپٹ کیے رکھا اس لیے ان کی پرسنیلٹی کی نشنمان نہیں ہو سکے اس لیے انہوں نے اس لیے کہ انہوں نے دنیا کے اندر جو کچھ بھی کیا وہ انہوں نے یا تو اپنی خواہش نفس کی روح سے کیا کہ اس کو جو کچھ اچھا لگا جو اس کے ذہن کو دماغ کو اچھا لگا دل کو اچھا لگا اس نے وہ کیا وہ مذہب کے معاملے میں ہو یا وہ کسی اور معاملے میں ہو تو انہوں نے وہی کیا جو ان کو اچھا لگا جس سے ان کے جذبات کی تفکین ہوئی جس سے ان کی ایموشنل یا سینٹیمنٹل سیٹسفیکشن ہوئی تو اس لیے وہ ضائع ہو گئے انہوں نے انٹلیکٹ سے کام لے کر اللہ کے قوانین کو نہ سمجھا نہ ان کے اوپر عمل کیا جو چیز ان کو اچھی لگی جو مسلک جو مذہب جو فقہ جو شریعت ان کو اچھی لگی انہوں نے ایڈاپٹ کر لی یہ نہ دیکھا کہ اللہ کے قوانین جو ہماری بہتری کے لیے ہیں وہ کیا ہیں وہ کیا کہتے ہیں تو جو چیز انہوں نے غلط ایڈاپٹ کی انسانوں کی مذہبی پیشواؤں کی بنائی ہوئی اپنے اباؤ و عداد کے جو چلے آنے والے طور طریقے تھے اسی کے اوپر وہ رہے اور اسی کے اوپر رہ کر انہوں نے کہا کہ ہم بلکل بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو یہ چیز ہونے سے کیا ہوا کہ ان کے اوپر صحیح ہونے کا دروازہ بھی انہوں نے اپنے اب بند کر لیا اس لئے قرآن نے کہا ہے نا کہ ان لوگوں نے اپنے دلوں کے اوپر خود تالے لگائے ہوئے ہیں جو ان کے اپنے خود اپنے لگائے ہوئے ہیں وہ کہتا ہے ہم نے نہیں لگائے قلوبن اکفالوہ کے لفظ ہے کہ ان کے دلوں انہوں نے اپنے دلوں کے اوپر خود اپنے تالے لگائے ہیں تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے قرآن سمجھ نہیں آتا اس میں وہی چیزیں اچھی لگتی ہیں جو مذہب کی ہوتی ہیں جن کو ان کا دل ان کے جذبات سے ان کو اچھا سمجھتے ہیں جس سے ان کی جذبات کی تسکین ہوتی ہے تو پھر انہی چیزوں کو وہ ایڈاپٹ کرتے ہیں تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے قرآن کریم کو اپنے اوپر وہ بند کر لیتے ہیں اس کی انٹرپیٹیشن کو اس کی جتنی بھی روشنی ہوتی ہے اس سے وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں نہ وہ اس کی روشنی کو دیکھ پاتے ہیں نہ اس کی صداقتوں کو اپنے دماغ سے دماغ میں اتار کر اپنے دل میں اتارتے ہیں وہ اس قابل ہی نہیں رہتے کیوں؟ کہ ان کی جتنا بھی آئیڈیالوجی ہوتی ہے ان کا جتنا بھی دنیا کے اندر جو بھی ان کے نظریات، عقائد، تصورات ہوتے ہیں وہ ان کے اپنے اپنے مذہب، مسلک اور شریعتوں کے مطابق ہوتے ہیں تو اس لیے وہ اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرنے کے بھی قابل نہیں رہتے تو اس لیے قرآن کہتا ہے فہابیتت آمال ہم تو پھر چونکہ ان کے آمال جو ہوتے ہیں وہ قرآن کی سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہوتے جو کہ سرسر انسانیت کی فلا کے لیے اس لیے وہ ضائع ہو جاتے ہیں اور اگلی پھر بات قرآن حتمی کر دیتا ہے سورت یا وہ آیت کے آخر میں وہ ایک بڑی جمع بات کرتا ہے جس میں پورا خلاصہ آ جاتا ہے تو آگے پھر اصولی بات کر رہے ہیں کہتا ہے فلا نقیمو لہم یوم القیامتی وزنا پس قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی وزن یعنی ترازو بھی قائم نہیں کریں گے یہ بڑی ہمارے لیے یہ بہت بڑی سوچنے کی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے عام لوگوں کو رشید سمجھ ہی نہ آئے کہ قرآن میں اللہ تعالی یہاں کیا کہہ گیا ہے یعنی یہ وہ بات ہے کہ جیسے کسی کا والد کہے کہ میں تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا ختم تم جاؤ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے یہاں پر وہ ہنڈر پرسنٹ ڈس کالیفائی ہو جائیں گے یہ لوگ یعنی ایک تو ہے نا کہ چلیں ان کا کوئی وزن تولا جائے تو چلیں کوئی امید ہو کہ شاید ہمارے اچھے عامال کا پلڑا بھاری ہو جائے یہاں پر تو وہ جو انیشل جو جس چیز کو کوالیفائی ہونا تھا وہیں پر ہی وہ ڈس کالیفائی ہو گئے یعنی عامال کا وزن اس چیز کو ہی اللہ تعالی نے کہا کہ ہم ان کے لیے وہ بھی نہیں کھڑی کریں گے یعنی ان کے عامال اس قابل ہی نہیں ہوں گی کہ ان کو ترازو میں ڈال دیا جائے یہ سمجھانے کے لیے بات ہو رہی ہے ایسے نہیں کہ وہاں ترازو لگا ہوگا تو عامال تول رہے ہوں گے یہ سمجھانے کے لیے باتیں ہو رہی ہیں تاکہ ایک انپڑ بھی سمجھ جائے اور ایک پروفیسر وہ بھی سمجھ جائے ایک سائنٹسٹ بھی سمجھ جائے اس لیے یہاں پر ترازو یہ میٹافوریکلی بات ہو رہی ہے تو یہ میٹافور ہے یوں نہیں کہ ترازو لگا ہوگا تو تولے جا رہے ہوں گے بات سمجھائی جا رہی ہے ہو جائیں گے اتنا بھی نہیں ہوگا کہ چلے ان کے وزن تو تو لیے جائیں تو کیسے تو لیں گے وہ تو انیشیلی انیشیلی ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے شروع میں ہی یعنی قیامت میں شروع میں ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے کہ ان کے وزن ہی نہیں کیا جائیں گے ان کے عمال کے تو ختم ہوگی بات اب ان کے لیے جہنم کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا ان کے لیے پھر جہنمی معاشرہ ہوگا جس میں وہ ڈال دیے جائیں گے وہاں پر پھر ان کا ارادہ اور اختیار وہاں پر ان کی چوائس سب ختم ہو جائیں گے پھر آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا جنت کے لوگ جو ہوں گے جنتی معاشرے کے ان کے پاس ارادہ اور اختیار ہوگا چوائس ہوگی وہ پراغرس کریں گے وہ ہر وقت پراغرس کرتے چلے جائیں گے آگے سے آگے بڑھتے چلیں گے جو چاہیں گے وہ حاصل کر لیں گے جنتی معاشرے کے لوگ تو یہ دو معاشروں کی بات بھی آپ کو میں نے بتا دی کہ جب یہ چیز ہوگی تو پھر کیا ہوگا کہ یہ لوگ پھر جہنمی معاشرے کے اندر پھر داخل ہو جائیں گے پھر وہاں سے نہیں نکل سکیں گے اور یہ جو عقیدہ ہے نا کہ وہ اپنی سزا بگت کے واپس آ جائیں گے یہ یہودی عقیدہ ہے قرآن اس چیز کو ڈنائی کرتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ خالدین افیہ ہمیشہ ہمیشہ میں اس میں رہیں گے جنتی معاشرے میں جانے والے لوگ جب حتمی ڈسین ہو جائے گا قیامت کو تو جنتی معاشرے میں جانے والے لوگ خالدین افیہ ہمیشہ ہمیشہ اور جہنمی معاشرے میں جانے والے لوگ بھی خالدین افیہ وہ بھی اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے عبدان کے الفاظ ہیں خالدین افیہ عبدان یہ جہنمی معاشرے کے لیے بھی ہے اور یہ جنتی معاشرے کے لیے دونوں کے لیے ایک یہ اصول ہے کہ جب وہ ایک دفعہ اس معاشرے میں داخل ہو جائیں گے تو پھر وہ چیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی تو یہ نہیں ہوگا کہ جہنمی معاشرے سے نکل کے کوئی سزا پانے کے بعد جنتی معاشرے میں آ جائیں نہیں اس دنیا کے اندر اس لیے وہ ہے کہ اسی دنیا کے اندر ہے جو کچھ بننا ہے اسی دنیا کے اندر تو اسی دنیا کے اندر ہے جو کچھ وہاں پر فیصلہ ہونا ہے اس کی بیس اس دنیا کی زندگی کی جتنی بھی عمال ہیں اس کے اوپر ہیں تو ایک دفعہ جب یہ موت آگی اس دنیا میں تو پھر الیدہ کوئی ٹائم نہیں ہے پھر وہ اسی کے اوپر ہی فیصلہ ہو جائے گا تو الگ سے کوئی وقت نہیں دیا جائے گا پھر تو یہ چیز ہے امید ہے یہ سورہ الکاف کی جو آیات ہیں اس کو پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو پہلے تو آپ سوچیں گے سمت اتفق سمت اتفق کروک عمل کریں گے پھر اپنے آپ کو جب اس کے اوپر غور کریں گے تو پھر آپ اپنے آپ کو ریسپونسیبل فیل کریں گے کہ ہم اپنے ایک ایک ارادہ اور عمل کے ریسپونسیبل ہیں اور جو کر رہے ہیں اس کا نتیجہ مرتب ہو رہا ہے اس دنیا میں بھی اور فائنل پھر آخرت میں بھی اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا یہاں پر کوئی آگے پیچھے ہو سکتے ہیں حکومتی قانون سے بچ سکتے ہیں لیکن قیامت کے دن اللہ کے قانون مقافات عمل سے کوئی نہیں بچ سکے گا اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکے گا سب کے ساتھ عدل ہوگا انصاف ہوگا کسی کا ایک ذرہ بھی وہ ضائع نہیں ہوگا عمل کا پورا پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا تو قرآن کریم کا اصول سمت اتفق کرو اس کی روح سے آپ سوچیں سمجھیں اور اپنے آپ کو اپنے ہر عمل کا ریسپنسیبل بنائیں جب کریں تو سوچیں میں کیا کر رہا ہوں کیا قرآن سے اس کی تصدیق ہوتی ہے پہلے تو انسانی لیول پر آئیں نا مذہب کو چھوڑیں انسانی لیول پر آئیں جب انسانی لیول کی اوپر آئیں گے اکل و شعور کو استعمال کریں گے تو پھر قرآن بھی سمجھانے لگ جائے گا پھر آپ اس قابل بھی ہو جائیں گے کہ قرآن کی اوپر عمل کر سکیں قرآن کی جو ذابطے ہیں ان کو اپنی زندگی میں ان کے اوپر عمل کر سکیں تو پھر کچھ بہتری ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے تو اپنا خیال رکھیں اپنے اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ